بلڈن کا آغاز اہم خبر سے لیفٹرن جنرل ریٹائر فیض حمید کو باز آپتہ چار شیٹ کر دیا گیا فیض حمید نے اوفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی کی ریاست کے تحافظ اور مفات کو نقصان پہنچایا اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا بھی الزام ہے انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں الہدہ تفتیش 9 مئی سے جڑے پرتشدد واقعات بھی شامل ہائے اس پی آر کے مطابق فیض حمید نے پرتشدد واقعات میں مضمون سیاسی اناثر سے ملی بھگت کی فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں اسلامباد سے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جنرل کوٹ مارشل کا اگلا مرحلہ لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کو باز آپتہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق آئی ایس آئی چیف سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے آفیشل سیکریٹ ایک کی خلاف برزیاں کی جس سے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچا فیض حمید پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے بھی الزامات ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا آغاز 12 آگست 2014 کو ہوا تھا یہ کارروائی پاکستان آرمی ایک کی متعلقہ دفعات کے تحت شروع ہوئی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ملک میں انتشار و بدبنی پھیلانے اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کی الہدہ سے تفتیش بھی جاری ہے ان زیر تفتیش کیسز میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق متعدد پرتشدد واقعات میں مضموم سیاسی اناثر کے ایما اور میلی بھگت کی تفتیش بھی کی جارہی ہے سینیٹر فیصل وادہ کا کہنا ہے کہ آج پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے دوہرے میار کا خاتمہ ہو گیا فیض حمید کو سزا بھی ہوگی بانی پی ٹی آئی اہلیہ اور ہواریوں تک شکن جا جائے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کوٹ میں کارروائی ہو سکتی ہے فیض حمید کو بچانے کے لیے سیول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا گیا سماسی خصوصی گفتگو میں فیصل وادہ نے مزید کہا کہ اپنے کام کا ملبا فوج پر ڈالنے والے لوگ اس کارروائی سے سبق لیں اس ٹرائل کے نتیجے میں ملک میں امن و امان ہوگا پاکستان کے لیے ایک تاریخی انسٹاریکل ڈے ہے جنرل آسیب منیر صاحب جو چیف ہے ہمارے انہوں نے گستس کے نظام کا پاؤنڈیشن لکھ دی ہے اور آج پاکستان کے اندر دورہ میہار کا طاقتور ملی کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ جب کہانی آگے بڑے گی تو اس سکنجے کے اندر تحریک انصاف عمران خان صاحب سمیت ڈیگم صاحبہ سمیت اور ہواری سمیت جس میں بھگوڑے ہیں مراد صحیح تاہید آمال اگر تاہید اور جو ملک سے بھار بھاگے ہیں ان کی یہ سکنجہ ادھر تک جائے گا تو اپنے زمین سے پورٹ مارشل ہی نہیں ہوگا پورٹ مارشل کے بات خضا بھی ہوگی اور جب اس کو ہوگی اور اپنے طاقتور ادارے کے طاقتور آدمی کے اوپر فیصلہ ہوگا انصاف کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کے ہواریوں کا فیصلہ کسی اور پورٹ میں ہوگا میں سپرائز اور شوف نہیں ہوں گا کہ اگر وہ بھی آرمی پورٹ میں آئے سیول نافرمانی کی جو کون ہے چودہ دسمبر کی یہ نے انہیں میس ٹائم کی میس انفرمیشن کے اندر فیصل کے اس فیصلے کے اوپر پیشن ڈالنے کے لیے لیکن اس بارے سے میں نے کہا تھا ہوا نکل جائے گی وہ الحمدللہ آج نکل گئی اور اب یہ سکنجہ جو رہے وہ ساری پولٹیکل پارٹیز کو بھی ایک اکاوس ڈی بورڈ میسیج دیا گیا ہے کہ جو یہ ریاستی ماردھار گراؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں اور باریکی سے ہر کی سوچ پر ڈالنے کوشش کرتے ہیں وہ بھی سبق لینے ورنہ چمڑی اور دمڑی دونوں نہیں رہی اور آخری اور مہت سیمپورٹن چیز یہ جو ٹائل ہو رہا ہے اس ٹائل کے نتیزے میں پاکستان کے سب امن و امان اور بینیفٹ ہوگا اور کسی کو جازن جائے گی کہ وہ اپنی پوپلیریٹی اپنے گراف کے اندر پاکستان جو میں جلاو گراؤ کر دے غریبوں کو مار دے اور انڈیسٹ کریں مزمی قنون کے رانوما تلال چودری کہتے ہیں کہ لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ فیض امیر کے خلاف چار شیٹ دراصل پی ٹائی کے خلاف چار شیٹ ہے ثابت ہو گیا نو مہی کے واقعات ایک بغاوت تھے جو بھی کیا گیا سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا چھبیس مومبر کا احتجاج اور پھر سبنہ فرمانی کی کال ٹائل سبتاش کرنے کی کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تحریک انصاف اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے بانی پی ٹائی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے یہ چار شیٹ جو ہے یہ صرف فیض عبید کے خلاف میں نہیں ہے یہ پی ٹائی کے خلاف ہے یہ چار شیٹ فیض عمران گٹ چوٹ کر چار شیٹ ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ نو مہی کو احتجاج نہیں بلکہ بغاوت کی گئی وہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا پاکستان نے ایک بغاوت کا اور اس کے بعد ایک اور اہم بات آپ 26 نومبر کا احتجاج ہو یا ان کی 14 دسمبر کی کال ہو یہ بھی جڑے ہوئے ہیں آج یہ ثابت ہوا کہ جنرل فیض عمید کے ٹائل کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کوشش کی کہ اس ٹائل کو سبتاش کریں اور سیول نافرمانی جیسا کام بھی اسی کے لیے کیا گیا ہے اس لیے کہ بانی پی ٹائے پارٹ اینڈ پارسل ہے اس چار شیٹ میں اس کے بعد بانی پی ٹائے کی رہائی یا مستقبل قریب میں کسی قسم کی سیاست میں ان کی موجودگی نظر نہیں آ رہی لیٹنینٹ جنرل ریٹائر فیض عمید کو بازابتہ چارٹ شیٹ کر دیا گیا ہے ان پر الزمات ہے کہ انہوں نے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچایا اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا اس حوالے پر بات کرنے کے لیے ہمیں ہمارا پینل جوائن کر چکا ہے برگریڈیا ریٹائر حالیس نواز صاحب ہمیں جوائن کریں گے میجر جنرل ریٹائر زاہر محمود صاحب ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر قمر شیمہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر قانون راجہ خالد صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ حافظ احسان صاحب بھی اس پینل کا حصہ ہوں گے سب سے پہلے ہارس نواز صاحب آپ کی جانے باتیوں کہیے گا کہ چارٹ شیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض عمید نے مضموم سیاسی ناصر سے ملی بھگت کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی سیاسی قیادت بھی زد میں آ سکتی ہے چارٹ شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو پروسیکوشن ایوڈنس ہے وہ اویلیبل ہے اور ان کے اوپر جو جو چارجز پہرے باید اگر سے ان کے سٹارٹ ہوا تھا وہ کنفرم ہو گئے اور اب ان کے فارمل فیل جنرل کورٹ مارشل ہوگا فورٹ ایمپورٹنٹ بات یہ یہ تمام انسٹرکشن آرڈر ان کو ڈریکٹ میں لے پر بانی پیٹر امران خان کی طرف سے جس کو یہ فالو کرے پر یہ پولٹیکل ایوڈرشید زیادہ ہی پر رسوانسپل ہے جنجے اسٹیس کے اندر کیونکہ وہ انسٹرکشن دیزے جس میں آپ کے سامنے اماد آزار ہیں پر ایمپورٹ مراد ہیں اور جو انہوں کے سوکر پر گراؤنڈ ہوئے ہیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایبوڈنس کمپلیٹ ہو چکی ہے بانی پیٹر ایسلاف اور پولٹیکل ایوڈرشید خلاف اور یہ اب وہ بھی انوارس ہوں گے اور یہ کنفرم چیز ہے ملک کو جو نقصان ہوئے وہ ہمیں ریلائز کانا چاہیے اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو سزا دینے بہت اہم ہے ایزائید صاحب باپ ہمارے ساتھی رہیے ایزائید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایزائید صاحب پاک فوج کا احتسابی نظام کیسا ہے اور یہ کیس اب آگے کیسے چلے گا یہ بتائی گا آرمی کا ایک نظام ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا سمری اپ ایویڈنس ان کی ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد ابھی چارج فریم کیا گیا ابھی فیل جنرل کورٹ مارشل کی کروائی ان کے خلاف شروع ہو جائے گی افکورس وہ اپنے گواہان پیش کر سکیں گے کوئی بھی اپنا وکیل بھی پیش کر سکتے ہیں پورا ان کو ایک اپنے ڈیفنس کا موقع دیا جائے گا فیل کورٹ مارشل سے پہلے ان کی جو اپیل ہے وہ اپیل بورڈ کے پاس بھی جائے گی اس کے بعد ہائی کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں سمڈی آپ ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد ایسی چیزیں سامنے آئی ہوں گی جس کی اوپر یہ فریم چارج کیا گیا ہے اگر وہ قصور وار ٹھہرے تو افکورس پھر ان کو سزا بھی ہوگی فوج کا اندر ایک سسٹم ہے چاہے آپ کسے بھی بڑے او دے رتبے پر کیوں نہ ہوں جب آپ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب آپ کی جانی باتیوں کہیے گا کیا نو مئی واقعات کی کڑیاں فیض امید سے ملتی ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ تباہم ترے انویسٹیگیشن کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ کافے سنگین چارجز ہیں جنرل فیض امید پہ ان میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ہے افیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی ہے اور جو نائنٹھ میے کا واقعہ ہے اس کے ساتھ بھی کڑیاں ملتی ہیں کہ فیض امید صاحب کی انوالمنٹ ہے جس طرح سے نائنٹھ میے کو ملیٹری انسٹالیشنز پہ آرمی کی تنصیبات آرمی کی ارسنلز پہ اور آرمی کے جو باقی ادارے ہیں ان پہ یکدم لوگ حملہ آور ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اندر کا امپورٹنٹ فرد تھا جس نے یہ بتا دیا کہ آپ نے فلاں فلاں جگوں پہ فوراں حملہ آور ہونا ہے ان کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بڑی ہی سالیڈ گراؤنڈز پہ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہماری پولیس کی طرح یا باقی اس طرح کی جو سیول ایجنسیز ہیں ان کی طرح یہ پہلے آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرتے ہیں پھر آٹھ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے فارمل آؤٹکم ہے وہ سمنی آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے مطابق کافی سنگین یہ چارجز ہیں ڈاکٹر قمر چیما صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں قمر صاحب پاک فوج کے خود احتسابی کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہے جب وہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے لوجیکل کنکلویزن کو پہنچتے ہیں فوج کے اندر کسی قسم کی جو اجازت نہیں ہے کہ وہ جنرلز جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں اور ادارے کو اور پاکستان کو نقصان پہچائیں فیض امید صاحب جو تھے یہ کانٹینیوزلی ریاست پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف اور ملک کے اندر جو بدمنی بھلانے میں ان کا ایسا کردار سامنے آیا ہے جس کو داری بات ہے فوج نے دیکھیا اور اس کے اوپر ساری کی ساری کاروائی جو ہے وہ ہو گئی ہے فوج نے یہ اتن دہائی ایکسٹریم سٹیپ لیا فوج کسی کو بھی میسیوز نہیں کرنے دیتی بھلے وہ سرونگ ہو یا ریٹائیڈ ہو نو مہی کے حوالے سے جو تشدد اور بدمنی کے جو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی ان کی تفسیش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پر مانے ہوئے کام کر رہے تھے سئی چارج فریم آیا ہے اس کے اندر ہے جو بھگاہر چیز لگ رہی ہے کہ اچھ وز نوٹ ا سنگل ایکشن جی چونکہ اگر آپ نائف نیکے کانٹیکس کے اندر جا رہے ہیں یا میسیوز آف آتھارٹی کا آپ کا کیس ہے یا آپ نے جوریزکشن جو اپنی آتھارٹی تھی اس کو ایکسیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی لیول پر یا کونائیونس تھی یا آپ کی کوارڈینیشن ہے اور دیفنیٹلی یہ ایویڈنس جو ہے وہ فرس سٹیج پہ بھی ریکارڈ پہ آئی ہوگی جو میجر جنرل نے انکواری کی ہوگی سیکنڈ سٹیج پہ جو کلیکشن اف ایویڈنس ہے اور تیسری اس سٹیج کے اندر بھی ہے کہ جس کے اندر جو اب آپ کی چارج شیٹ فریم آئی ہے اور بڑے سپیسیفک الیگیشن جو ہیں وہ ریفلیکٹ کی ہیں چارج شیٹ کے اندر کہ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی پروٹیکشن کے اگینس کام کی ہے آپ نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کی ہے آپ نے میس یوز آف آتھارٹی کی ہے اور آپ نے جو نائنٹ وے کا انسیڈنس ہے اس کے اندر جو آپ کا پولٹیکل انوالمنٹ ہی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تیازے آمی ڈی جی آئی ایس آئی ایز آمی جنرل جو ہے آپ اس پروسس کا حصہ رہے ہیں تو لہذا یہ ہے کہ یہ اس کے بڑے سیریس لیگل ریپرکشنز بھی ہیں بلکل حافظ صاحب سپیسیفیک اور سیریس ایلیگیشن اس میں لگے ہیں بہت شکریہ ہمارا پینل ہماسہ موجود تھا گفتگو کر رہا تھا